ڈاکٹر جے شنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کشمیر پہ بات کریں گے وہ یہی ہے کہ کشمیر ہم جو ازاد کشمیر ہے وہ لیں گے لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ گئے ہیں اور جا کے کشمیر کشمیر نہیں کیا سار انہوں نے یہ کمال کر دیا ہے امید شاہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جے شنکر is talking about public sentiments کیونکہ ہمیں اس چیز کا جو بات ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے بھائی انڈیا کی فوج بڑی تگڑی ہے پاکستان کی فوج بڑی تگڑی ہے ایک انچ نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں ایسے ہو سکتے ہیں کہ یہ خیبر پستان خواہ وغانستان کو دے دیں بلوچستان کو اٹانومی دے دیں پی او جے گی اور گلگت بلتستان واپس انڈیا کے والے کریں تو پھر سارے نیبر سے ان کا اچھے طلبات ہو جائیں گے ناول صاحب نے بولا تھا کہ جب تک واپس نہیں لگے گی ہم بات نہیں کر پائیں گے تو اس پر جے شنکر ساتھ نے بولا پلیز wake up and smell the coffee 370 واپس نہیں لگنے والی ہے تو کب تک پاکستان انظار کرتا رہے گا کہ 370 دوبارہ impose ہو نہیں نہیں سان میں بالکل کہتی ہوں کہ ٹھیک ہی ایسے کبھلے کیا ہے تو کہہ رہی ہو Dr. جے شنکر جو ہے وہ ان سے بڑے اگر مودی جی ہوتے تو میں تو کہتی ہوں پاو بھی چھو لینے چاہیے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے دیکھیں مسئلہ اس وقت پاکستان کا نہیں ہے پاکستان تو اپنی جو بھی غلطیاں تھی یا نہیں تھی ان کو سہ چکا اس چیز نہیں لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ گئے ہیں اور جا کے کشمیر کشمیر نہیں کیا سار انہوں نے یہ کمال کر دیا ہے آپ نے کہا ہنگامہ تو مجھے وہ غلام علی کی غزل یار آگئی ہنگامہ ہے کیوں پرپا تھوڑی سی جو پیلی ہے ڈاکا تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے اب یہ تو کھلن کھلا آیا ہے ڈاکا ڈال کے تو نہیں آیا چوری کر کے تو نہیں آیا تھوڑا پیلی ہے اس کا جو ہے وہ اظہار شلوہار پیمیز نے کرتی ہے کہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں انٹرنیشنل کانفرنس میں جا رہا ہوں تو میں نے لباس کیا پہننا ہے اپنی طرف سے وہ پاکستان کا لباس پہن کے کیا ہے نہیں نہیں سید میں بلکل کہتی ہوں کہ انہوں نے بلکل ٹھیک ہی ایسے کبال کیا ہے وہ ان سے بڑے اگر موڈی جی ہوتے تو میں تو کہتی ہوں پاوی چھو لینے چاہیے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے تو اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں بلکل سے انہوں نے کیا کر رہا ہے کچھ لی کرنا ان کے خلاف اپریشن ہو رہا ہے پاکستانی آرمی کے خلاف اپریشن کر رہی ہے تحریک طالبان پاکستان اس طرف سے دیکھیں تو کھت سمجھائے گی تصویر سر دونڈ دونڈ کے مار رہے ہیں ان کو وہ سر تو یہ بھی دونڈ رہے ہیں اور وہ بھی دونڈ رہے ہیں دونوں دوسرے کو دونڈنے میں لگے یہ بھاگ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں دوسری جو کنٹریز پاکستان کے ساتھ جن کے بارڈرز لگتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیشنشپ اچھی ہونی چاہیے پاکستان کی تو آپ کا خیال سے یہ افغانستان ہو گیا ایران ہو گیا اور انڈیا ان کے ساتھ یہ ٹرمز بہتر کریں گے نہیں بہتر کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے کا سوال نہیں ہے کرنے چاہیے کا سوال ہے نا آپ نے پہلا آپ کی جو بات کی ہو یہ تھی کہ کرنے چاہیے ہو سکتے ہیں کہ یہ خیبر پستان خواہ افغانستان کو دے دیں بلوچستان کو اٹانومی دے دیں پی ہو جے کی اور گلگت بلوچستان واپس انڈیا کے حوالے کریں تو پھر سارے نیبر سے ان کا اچھے تلقات ہو جائیں گے ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہا ہے کہ چائنہ کے ساتھ جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ نارمل نہیں ہیں اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے چائنیز فورن منیسٹر کے ساتھ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ سی او میں دو امپورٹنٹ ملک جو کہ ہم تین امپورٹنٹ ملک ہیں انڈیا پاکستان چین تینوں نیبر تینوں نیوکلر پاورز اور انڈیا کا جو مسئلہ وہ چائنہ کے ساتھ بھی ہے پاکستان کے ساتھ بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سی او کا کوئی اچھا مستقبل ہو سکتا ہے جب اتنی ہسٹیلیٹی ہو اور پاکستان کے حوالے سے جو ڈاکٹر جے شنکر نے بات کی ہے چائنہ چاہتا ہے کہ کاربار بڑے چائنہ چاہتا ہے ان کے ہاں روزگار بڑے کیونکہ تریڈیف سٹ ہے اور چائنہ چاہتا ہے کہ بورڈر پک چیزیں چلے سلافی سلائسنگ چلتے رہے سب چلتے رہے چائنہ چلتے رہے چائنہ چلتے رہے چائنہ چلتے رہے چائنیز کلچن میں کہتے ہیں all the سکسسفل ہاؤس ویپس are one-eyed blind بکوز او چائنیز حابیٹ وومنائزنگ اور گیملنگ تو چائنہ چاہتا ہے شاید دنیا ویسے چلتی ایک آنگ بند کر لے اور ایک آن چلے دیکھیں ہندوستان تو چل نہیں سکتا ڈاکٹر جے شنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کشمیر پہ بات کریں گے وہ یہی ہے کہ کشمیر ہم جو ازاد کشمیر ہے وہ لیں گے آپ کو امیت شاہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جے شنکر اس ٹاکنگ پبلک سینٹیمنٹ کیونکہ ہمیں اس چیز کا جو بات ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے بھائی انڈیا کی فوج بڑی تگری ہے پاکستان کی فوج بڑی تگری ہے ایک انچ نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں نہ امیت شاہ صاحب یہاں راجنات سنگھ صاحب یہاں بھی جے شنکر صاحب یہ بات کر رہے ہیں سو یہ پارٹی پولیسی ہے سٹیٹ پولیسی ہے یا کہ یہ صرف ایک عوام کے سامنے ایک ریٹرک ہے مطلب دونوں پورنگ میریسٹرز کی طرف سے سٹرونگ سٹیٹمنٹس دیئے گئے یہ سٹرونگ سٹیٹمنٹس کیوں دیئے گئے اور یہاں تک کہ پیلاول صاحب نے تو یہاں تک بول دیا کہ شرین اگر میں جو جی ٹوینٹی کے سمیت ہو رہی ہے اس کا ایسا جواب دیا جائے گا جو یاد رکھیں گے یہ ایسا سٹیٹمنٹس کیوں آ رہی ہیں دونوں طرف سے ناول صاحب نے بولا تھا کہ 370 جب تک واپس نہیں لگے گی ہم پانچی نہیں کر پائیں گے تو اس پر جیشنکر صاحب نے بولا پلیز ویک اپ ان سمیل دا کافی 370 واپس نہیں لگنے والی ہے تو کب تک پاکستان انزار کرتا رہے گا کہ 370 دوبارہ ایمپوز ہو یہ جو جی ٹوینٹی سمیت ہے اس میں ابھی ہندوستان کی جتنے بھی تعلقات ویسٹرن بلوک کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کو کامیابی حاصل ہو سکے لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان و ہندوستان نے کشمیر پتین جنگے لڑی ہیں اس کے علاوہ موتت تائم جو ہے ہماری وہاں کانفلیکٹس رہے ہیں تو اگر یہ صورتحال جاری رہی تو ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ اتنی آسانی سے نہ تو ہندوستان کو آگے بڑھنے دے گا ہو چکے تو اس میں کتنے من تک اس 370 کو لے کر کے ریلیشنز خراب رکھیں گے نہ ٹریڈ ہو رہی ہے نہ ہمارے ہائی کمیشنلز دونوں پر ایک دوسرے کانٹری میں ہیں نہ ہماری باتچیت ہو رہی ہے صرف اس ایک ایشو کی وجہ سے 370 کی وجہ سے نمبرات کچھ ایسی ہے کہ اس کشمیر ایشو کی وجہ سے ہم دونوں کانٹریز ایک اونا نیوکلیر فلیش پر آ چکے اور اگر اس کی بات کریں کہ مسلم مجیورٹی ایریا پاکستان کے ساتھ جائے گا تو باندھا دیش گیا ہم نے دیکھا کہ حج کیا ہو تو کیا کچھ ایسا ہی دوبارہ چھا رہا ہے پاکستان دیکھیں مسئلہ اس وقت پاکستان کا نہیں ہے پاکستان تو اپنی جو بھی غلطیاں تھی یا نہیں تھی ان کو سہ چکا کشمیر میں آپ کے بھی جیرنلیس گئی تھے آپ کے جیرنلیس انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان کے کیا حالت ہے پنجاب میں سب کھول ہیں اور کشمیر کے لڑکے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے سکھ ہیں جو امریکہ میں یورپ میں وہ کون سے سکھ ہیں جو آپ کی مختلف فولیس کے ساتھ جھڑکوں میں وہ کون سے ایمیجز تھے کیا وہ ایمیجز غلط ہیں وہ آپ کی انڈین میڈیا نے غلط ایمیجز دیئے اٹاری بورڈر سے وہ بائے روڈ امرتصر تک گائے میں کسی نے ایک پوسٹر نہیں ٹوئیٹ کیا ہے کہ یہ خالستان کا پوسٹر کسی نے نہیں کیا پوری دنیا میں جو پوسٹر سے وہ غلط ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں تو بلوچستان کی کتنے ہو رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے وہ گرد نہیں ہے سب کو ساتھ دیکھ رہا ہے اور چندگی دیش کیلئے جو ہو رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے کاشمیر میں کاشمیری یوٹ جتنی تیررزم میں جا رہے ہیں اس سے پچیز پناہ یا انڈرڈ ٹائمز مور انڈین پولیس میں جوئن کر رہے ہیں انڈین آرمی جوئن کر رہے ہیں تو آپ کیسے بول سکتی ہے کہ وہ خلاف ہے وہ انڈین آرمی جوئن کر رہے ہیں اس کے مطبع وہ انڈیا کے ساتھ ہیں انڈین نیشنیٹی پہ ہیں انڈین انڈین ایتنیسٹر کے ساتھ سے جوئن کر رہے ہیں میں انڈی بول رہا ہوں آپ ادھر یوٹیوب پہ جائے دیکھیں میں